اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک بلکل اللہ کا شکر ناظرین اکرام آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خیمنت میں آذر ہوں امید کامل ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو ناظرین اکرام آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہرمل جڑی بوٹی کا نام ہے اور یہ ہرمل جو ہے وہ یہ صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے اور عام گھروں میں یہ استعمال ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ یا کچھ لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن آج جو ہے میں تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اس ہرمل کا فائدہ کیا ہے کس کس فائدے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے اور ہرمل کرتی کیا ہے ہرمل ہوتی کیا چیز ہے یہ ساری چیزیں جو انشاءاللہ آج ڈسکس ہوں گی تو اس میں جو ہے کچھ ایسی فائدہ مند باتیں ہیں جو آپ انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے اور ایسی بہترین معلومات آپ کے پاس موجود ہوگی آج کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ آپ کو ہرمل کے بارے میں کوئی ایسی بات باقی نہیں رہے گی جو کہ آپ کو سمجھ میں نہ آنے والی ہو تو ناظرین اکرام شروع کرتے ہیں جڑی بوٹی ہیں کیونکہ انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں بشرت یہ کہ ان کا علم اور گیان جان کر انہیں استعمال کیا جائے تو ہمارے یہاں حسلہ شکنی کا مول پائے جاتا ہے جب بھی کوئی جڑی بوٹیوں کے علم پر بات کی جائے تو انہیں فرسودہ نظریہ علاج کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے حالانکہ جدید طبی تحقیقات کے مطابق ان جڑی بوٹیوں کو اہمیت بہت زیادہ حاصل ہے اور آج کل جو ہے جڑی بوٹیوں سے علاج بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی اگر کوئی دواہ بنتی ہے تو وہ ظاہر ہے جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے لیکن ہم لوگوں نے دیسی علاج کو اگنور کیا ہوا ہے اور انگریزی علاج کو عام ترجی دیتے ہیں کہ کوئی بھی مہنگی دواہی اگر ہوگی اس کے اوپر اگر لیبل لگا ہوگا کسی اچھی مشکل سا جوانہ انگلیش میں نام لکھا ہوگا تو ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اچھی ہے تو دیسی دواہیاں جتنے بھی ہوتی ہیں ساری تو انہی چیزوں کو لے کر تو دواہیاں بنتی ہیں انہی چیزوں کے اس میں ٹوٹ کے انہی چیزوں کے جوانہ تھوڑے ارکیات شامل کر کے تو دواہیاں بنتی ہیں تو ہم لوگوں نے کیوں کہ ایصل چیز کو چھوڑ دیا ہے اور نکل چیزیں جو ہیں زیادہ اب بہن شروع ہو چکی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ وقت بھی نہیں دے پاتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدہ چل جتنا بھی ہو سکے تو ہماری بیماری جو ہے وہ جان چھوڑ دے ہماری تو دیسی دواہی جو ہے وہ بھی بہت تیز ہوتی ہیں یہ بات نہیں ہے کہ دیسی دواہی جو ہے وہ آپ کو جو ہے مینوں کا حساب سے یا چھے مینے کے حساب سے یا سال کے حساب سے آپ کو جو ہے انتظار کروائے گی اس کے بعد آپ ٹھیک ہوں گے ایسا نہیں ہے دیسی دواہی جتنے بھی ہیں انتائی تیز ترین دواہیاں ہیں اور دیسی دواہیاں اصل میں کوئی یقیم یا ڈاکٹر آپ کو تجویز نہیں کرتا اس لیے تجویز نہیں کرتا کہ دیسی دواہی بہت تیز بھی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کھانے جس طرح سے کسی نے خوراک آپ کو بتائیے تو اس طرح آپ نہ کھائیں آپ زیادہ کھالیں یا مقدار اس کی مقدار خوراک جو ہے آپ اس کا دیان نہ رکھیں تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہمیشہ کوئی بھی حکیم عدرات ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو لازم طور پر اگر کوئی دواہی آپ وہاں لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ترے تشکیص کرتے ہیں تشکیص کرنے کے بعد جو ہے وہ دواہی جب دیتے ہیں تو لازم مسلح شامل کر کے دیتے ہیں مسلح کیا ہوتا ہے مسلح ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کوئی بھی اگر آپ دواہی جو ہے نہ آپ بناتے ہیں تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا اس کے تیز ترین اثرات جو ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اور ایک ایسی افادیت جو ہے آپ کو جو ہے کوئی بھی چیز ساتھ میں دے دے اس کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے آپ کو نقصان زیادہ نہ ہو اور دواہی بھی تیز ترین نہ ہو ایسا لالت میں نہ ہو تھوڑا سا اس کو نرم کر کے آپ کو دیا جائے اس کو کہتے ہیں مسلح تو مسلح کے طور پہ جو ہے اگر اخدانہ فستہ وہاں پہ جا کے کسی حقیم کو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ اجوائن دے دیں تو اجوائن اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ زیادہ خطرناک ہے زیادہ تیز ہے تو یہ اگر نہیں برداشت کر سکتے تو اس لازمی ساتھ میں وہ آپ کو نسخہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ میں یہ چیز آپ استعمال کریں تو زیادہ بیتر رہے گا تو خالی کوئی بھی چیز ہے تو ایک دوائی خالی وہ اکیم تجویز نہیں کرتے ہمیشہ اس کے ساتھ کوئی نگوئی مسلح اس کا لازمی ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آج بوری دنیا میں نے بتاتی علاج تیزی سے پھیل رہا ہے تام ہمارے ہاں خاص کر کے پاکستان میں میرا تعلقیوں کو پاکستان سے ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی تک جڑی بوٹیوں کی حکمت سے فائدہ اتنا نہیں اٹھایا جا رہا ہے پاکستان میں وبائی امراض کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں مول دوست پودے کاشت نہیں کیے جاتے اگر کیے بھی جاتے ہیں تو بہت کم کیے جاتے ہیں اور گروں میں ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال بھی بہت کم کیا جاتا ہے اگر کیا بھی جاتا ہے تو بہت کم کیا جاتا ہے جو کرکی فضاء کو کیڑے مکوڑوں وائرس اور بلیات سے محفوظ رکھ سکتی ہیں ایسی دوائیں موجود ہیں ہمارے پاس آپ اس ہرمل کو لے لیں ہرمل بھی ایک ایسی نادر اور انتائی حیران کو نسرات رکھنے والی جڑی بوٹی ہے جو ہر گر میں لازمی ہونی چاہیے تاکہ وبائی امراض لاکھ ہونے والے امراض اور کیڑے مکوڑوں کائین سے علاج کیا جا سکے اس ہرمل سے علاج کیا جا سکے گروں سے کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جو سپریو گر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں اور سات پیسے کا بھی زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ ہرمل کی دونی صدیوں سے دی جا رہی ہے صدیوں سے ہر گر میں ہرمل کی دونی دی جا رہی ہے تو ہرمل کی دونی دے کر نہ صرف ڈینگی وائرس مچھروں کیڑے مکوڑوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ پاقائدگی سے جس گر میں ہرمل جلائی جاتی ہو وہاں سے ڈپریشن اور جنات وغیرہ کا بسیرہ بھی ختم ہو جایا کرتا ہے ناظرین اکرام کتنی بڑی بات ہے کہ ڈپریشن خاص کر کے آج کل ہر دوسرے اپنی کا مسئلہ ہے اور جنات تو ہر گر میں تقریباً بسیرہ ان کا ہوتا ہی ہے تو اس سے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں صدیوں سے ہرمل ایک مقدس اور روانی مقصد کے تحت استعمال ہوتی آ رہی ہے جدید تحقیق نے اس کو انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل خصوصیات کا حمل شاکار قرار دیا ہے مائرین کے مطابق ہرمل انسان کے مرکزی نظام احساب کو تک تقویر دیتی ہے جس سے موڈ بہترین ہو جاتا ہے اور انسان ڈپریشن سے باہر نکل آتا ہے ڈپریشن کیونکہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ ہرمل اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے کہ آپ ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں اس کی دونی دینے سے اہم ناظرین اکرام ہرمل پنسار سٹور پہ عام دستیاب ہوتی ہے لیکن چین اور سنٹرل ایشیا میں ہرمل کی سبز ڈینیاں فروحت ہوتی ہیں ہرمل کی دونی دینے کے لیے گھر کی فضاء انسان دوست بنائی جاتی ہے وہ لوگ جنہیں نیت کا پرانوم ہوتا ہے خاص کر کے وہ ہفتے میں دو بار ہرمل اور لوبان کی دونی لازمی گھر میں دیتے رہا کریں اہران کن تحقیق یہ ہے کہ اس سے خواتین کے ایام میں پیدا ہونے والی بے قائدگی بھی ختم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ ہرمل کی دونی دینے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں اگر اس کا سبز پودا کمرے میں رکھ دیا جائے تو مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوتے طبی مہارین لوبان اور ہرمل ملا کر اس کی دونی دینے کا مشورہ دیتے ہیں اس کا اثر کئی دن تک رہتا ہے اور اس گھر سے جراسیم کئی دن تک دور رہتے ہیں جس گھر میں ہرمل اور لوبان کی دونی دی جاتی ہے آگ کے انگاروں پر لوبان ہرمل ڈالنے سے جو دون اڑتا ہے وہ کونے کونے سے کیڑے مکھوڑوں مچھروں اور جنات کو گھر کی جان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے اگر یقین نہ آئے تو آپ کو آزمانہ لازمی ہے ناظرین اکرام اس کے جو فوائد ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے چیدہ چیدہ کچھ پیش کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اور اسی طرح کی نئے نئے ویڈیو اور اچھی اچھی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا امید ہے کہ اس سے آپ کو پورا پورا فائدہ ہوگا ملتے ہیں کسی اور اور انفرمیٹی ویڈیو میں تینکس پر وچنگ بیار پیالوز بیار